ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انویٹیو سیدو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھوالی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بڑیہ سی ایلیڈی بنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس کی کیمت آپ کو لگے گی ستر سے لے کے سو روپے کے بیچ بیچ اور اس میں جو ہم سرکٹ یوز کریں گے وہ آپ کو مارکٹ میں ایزلی مل جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایلیڈی جو میں نے منائی ہے کتنی بڑیہ چل رہی ہے اور یہ چل رہی ہے صرف موبائل چارج کی اوپر جی ہاں دوستو موبائل چارج کی اوپر تو اس میں آپ کی کوئی زیادہ بجلی ویسٹ نہیں ہوگی دوستو اس کے لیے ہم نے ایک سرکٹ یوز کرنا ہے چالی سترانگ سرکٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ایلیڈی لگا ہوئے ہیں آپ کو ڈیمو کے طور پر دکھانے کے لیے دوستو اگر ہم یہ سرکٹ یوز کریں گے تو ہماری یہ ایلیڈی ہے وہ موبائل چارج پر ایزلی چل جائے گی اور اس میں آپ کو شوق وغیرہ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور آپ کی بجلی بچے گی ہم نے چالی سترانگ سرکٹ یوز کرنا ہے آپ کو یہ بجار میں ایزلی الیکٹرونک شاپ پر مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو ڈسکرکشن میں اس کی لنک ڈال دوں گا آپ اسے وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے 100 اوم کے ریجسٹنس ایک یا دو اور ایک شولڈر وائر آپ کو چاہیے 40 ایلیڈی چالی ایلیڈی جس کی مز سے ہم اس ایلیڈی لائٹ کو بنائیں گے یہ دکھنے میں تو وائٹ ہے پر اس کے جو کلر ہیں ڈیفرنٹ کلر نکلتے ہیں اس کے یہ بھی آپ کو مارکٹ میں ایزلی مل جائیں گے میں نے ایک وائر لے لی ہے جس کی اوپر میں اسے لگاؤں گا اور اس کے اوپر میں نے ایک مارکر کی مز سے 40 نشانی لگا لی ہے جس کے اوپر میں نے ایلیڈی کو فیوکرک سے لگانا ہے تو چلکے دوستو لڑی بنانا شروع کرتے ہیں ابھی میں فیوکرک کی مز سے جو میرا پہلا بلب ہے ریڈ کلر کا اس کو ایک لگیشن پر لگا دوں گا یہاں پر میں نے مارک کیا ہوا ہے اس کے بعد میں ایک دو تین لگیشن چھوکے چوتھے نمبر پر فیس سے ریڈ بلب لگاؤں گا اسی پرکار سے میں نے تین لگیشن چھوڑنے کے بعد ریڈ بلب لگانے جانا ہے اور کل میں نے دس بلب لگانے ہے ہر ایک جو ہمارا ریڈ بلب کے بیچ تین سٹیپ کا انترال ہونا چاہیے جانے کی تین لیڈی لگیشن کا جب آپ نے لیڈی لگانا ہے تو آپ نے اس بات کا دینا رکھنا ہے کہ اس کی جو پوزٹیو وائر ہے پوزٹیو لگ بڑی بڑی لگ وہ ایک سائٹ ہو اور نیکٹیو شوٹے والی لگ ایک سائٹ ہو آپ نے تین دن سٹیپ چھوڑ کے تین دن لگیشن چھوڑ کے لیڈی کو لگاتے جانا ہے میں بھی اس میں فیفکو کو یوز کر رہا ہوں آپ کوئی اور مٹیرل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانے کے لئے جہاں آپ کسی کاب بورڈ میں جیسے گتے میں بھی اسے لگا سکتے ہیں اس پرکار سے میں نے سارے ریڈ کلر کے بلب لگا لیے ہیں ابھی میں گرین کلر کے بلب لگاؤں گا تو میں نے یہاں سے شروع کر دیا ہے گرین بلب لگانا جسٹ رڑ کے ایک سٹیپ آگے رڑ کے آگے سے آپ کہیں سے بھی دوسرے کلر کو لگانا شروع کر سکتے ہیں مین ساپ کو تین لکیشن چھوڑ نہیں پڑے گی بیچ میں سے ابھی جیسے میں نے یہاں سے شروع کیا تو آگے میں تین لکیشن چھوڑوں گا ایک دو تین ایک دو تین ٹھیک ہے ابھی بلب بھی بیچ ہے تو ہم اسے بھی کاؤنٹ کریں گے ابھی پھر سے ریڈ بلب کے آگے گرین کلر کا بلب لگا دیں گے اس پرکار سے میں نے سبھی دس کے دس گرین کلر کے بلب بھی لگا دی ہیں ابھی باری آتی ہے تیسری کلر کا بلب لگانے کی جب آپ پورے دو کلر کے بلب لگا دیں تو آپ نے تیسری کلر کا بلب لگانا شروع کر دینا ہے کچھ اس طرح سے میں نے تیسری کلر کا بلب لگانا شروع کر دیا ابھی میں پھر وہی سے تین لکیشن چھوڑوں گا اور چوتھ لکیشن پہ یہ یہاں پر پھر سے تیسری کلر کا بلب لگا دوں گا اس کی جو ڈائیگرام ہے سمپل سی ڈائیگرام ہے میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو جو یہ کنیکشن بنانے میں کوئی دکھت نہ آئے وائرنگ کی اور اسی جو ہم نے بلب سیریز میں لگانا ہے جس پرکار بھی لگانا ہے کلر وائز اس پرکار سے میں نے تینوں کلر کے بلب لگا لیے ہیں ابھی ہمارے پاس بچا ہے لاسٹ کلر اسے بھی جہاں پر لوکیشن بچ چکی ہیں وہ چوتھے کلر کے بلب کی ہیں ہم اسے بھی وہاں پر لگا دیں گے ابھی یہاں پر بھی کوئی خالی لوکیشن پڑھی ہے میں اس چوتھے کلر کی لوکیشن پڑھی ہے آپ نے وہاں پر چوتھے کلر کے بلب لگا دینے ہیں جس پرکار سے میں نے اب لوکیشن چھوڑی تھی جی چوتھے بلب کی لوکیشن تھی وہاں پر میں نے LED لگا د گئے ہیں اور LED لگانے کے بعد ہمارا جو سرکل ہے پوری طرح سے کمپیٹ ہو چکا ہے اب واری آتی ہے اس کو وائرنگ کرنے کی ابھی جو اس کی نیکٹی وائر تھی چوتھے بلب لگ اس کو ہم نے سائیڈ پہ فولڈ کر لیا ہے سبی کو اور ایک وائر کی مد سے ہم اسے کومن کر رہے ہیں جہانے کی اپس میں جوڑ رہے ہیں یہ ہماری نیکٹی وائر ہے جو باروالی سائیڈ ہم نے چھوڑی تھی ابھی سائیڈ کی اس کی ہم نے وائرنگ کر لینی ہے اس کی وائرنگ کرنے کے بعد یہ کچھ اس پرکار کی دکھائی دے گی ابھی یہ ہماری نیکٹی وائر کی وائرنگ ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کی پوزٹی وائر کی وائرنگ کرنی ہے آپ نے کوئی سا بھی ایک کھل رچوز کر لینا ہے اور اس پہ وائرنگ کرنی شروع کر دینا ہے ابھی اپنے تین لکیشن چھوڑ کے چوتھتی لکیشن پہ پھر وہی سیم وائر کو لگا دینا ہے جو اپنے پہلے شروع کی ہے اس پرکار سے اپنے تین تین لکیشن چھوڑ دینا ہے means آپ نے پہلے ایک کھل رچوز کر لینی ہے جیسے ریڈ کی اور پھر دوسرے کھل رچوز کرنی ہے چل گئے میں سب سے پہلے ایک کھل رچوز کر لیتا ہوں ابھی ایک کھل رچوز کرنے کے بعد میں اس کی ایک وائر سائیڈ پہ نکھال دوں گا سرکٹ میں لگانے کے لیے اسی پرکار سے ہم نے سارے کی سارے لیڈ کی وائرنگ کر لی ہے means ریڈ والی کو ایک وائر پہ کر دیا ہے بلیو والی کو ایک پہ گرین والی کو ایک پہ اور یلو والی کو ایک پہ آپ نے جو وائرنگ کرنی ہے جو میں دائیگرم بتاؤں گا اسی حساب سے وائرنگ اس کی کرنی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاں کی آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے تو بھی اس کی میں نے ایک گراؤنڈ وائر نکال دی ہے نیکٹی وائلی اور چار وائر جو ہمارے ڈیفرینٹ کلر کے LED کی ہیں وہ نکال دی ہے جس طرح سے ہم نے نیکٹی وائلی کو کامنکیتا ہے اسی طرح سے ہم نے ریڈ کو کامنک کر لینا ہے اور اس کے بعد بلیو گرل کو اور اس کے بعد گرین کو اور پھر جو ہمارا کلر بچا ہے یلو اس کو بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سارکٹ پہ آپ نے وائرنگ سولڈر کیسے کرنی ہے یہاں پر پوزٹیو نیکٹیو اور یہاں پر ہماری LED 4 LED 4 اور LED 3 LED 2 اور LED 1 اس پرکار سے آپ نے LED کے جو وائر چار نکالی وہ لگانی ہے تو ابھی جو آپ نے پوزٹیو وائر لگانی ہے اس سارکٹ کے نیچے آپ کو بلائے کلر کا ڈوائر دکھائی گی گے گا اس کے پوزٹیو اینڈ پہ آپ نے پوزٹیو وائر لگا دینی ہے اور یہاں پر جو نیکٹیو وائر ہے کپس ایٹر کے نیکٹیو پوائنٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے پوزٹیو وائر لگانی ہے بارم وولٹ کی اور یہاں پر بارم وولٹ کی نیکٹیو یہاں پر LED ریڈ کلر یلو کلر بلیو اور گرین جو چار وائر ہمیں نکال دی ہیں اور یہاں پر جو ہماری کامن وائر آئے گی نیکٹیو والے LED کی رجیشنس لگ کے کامن وائر نکال لیتی نیکٹیو پوائنٹ کی LED کی سبھی کی اس پر ایک رجیشنس لگا دیا سو اوم کا ابھی ہم اسے سولٹر کر لیتے ہیں سولٹر کی مز سے تو ابھی میں نے اسے سولٹر آئرن کی مز سے اس کے نیکٹیو پوائنٹ پر سولٹر کر لی گیا ہے ابھی اس کے بعد ہم LED کی وائر کو دو سولٹر کر لیں گے کلر وائز جو ہم نے نکال لی تھی ریڈ بلیو یلو گرین کی چار وائر نکال لی تھی اس کو ہم سولٹر کر لیں گے دوستو یہ ویڈیا تھوڑا سا نمبر ہو سکتا ہے اس لگے اس کو لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے ہر ایک چیز آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائی ہے یہاں پر تیسری پین پر ہم نے اس کا پہلا پر کلر لگا دینا ہے جو بھی آپ کا پہلا کلر ہے اور یہاں سے پھر تیسری پین پر دوسرا کلر اس سرکٹ کی ڈائیگرام کی جو میں نے کنفیگریشن وائرنگ کی وہ لاسٹ میسک میں پکچر میں بتائی ہوئی ہے آپ اسے وہاں سے دیکھ کے اسے سولٹر کر سکتے ہیں یہاں پر تھرڈ اور یہاں سب سے لاسٹ میں ہے ہمارا فورت کلر نبی جو ہماری ایک پین بچ چکی ہے وہاں پر ہم اپنا فورت کلر لگا دیں گے آپ نے اس کو سولٹر کرنا ہے اچھی طریقے سولٹر کرنا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سولٹر لگاتے ہیں تو ہماری وائر اس پرکار سے اپنی لوکیشن سے ہٹ جاتی ہے اور ہماری جو سرکٹ ہے کام نہیں کرتا ابھی میرا ایک وائر لگی نہیں ہے ابھی اس کو دوبارہ سے پھر میں سولٹر کروں گا تو ابھی اسے ہم نے سولٹر کر دیا ابھی میں نوکیا کا موائل چارج یوز کروں گا آپ کسی اور کمپنی کا بھی چارج یوز کر سکتے ہیں جہاں آپ کے گھر میں ڈی ٹی ایس کا اڈپٹر ہوگا بارہ وولٹ کا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس ایک چارجر پہ چالیس LED چلاوں گا اس سرکٹ کے مدد سے ابھی یہاں پر ہم اس کی پوزٹیو انڈ کی ویر سولٹر کر دوں گا چارجر کی اور دوسرا سی رہا ہے نگٹی والا اس کو میں رجسٹنس کے ساتھ جوائنٹ کر دوں گا اپنی نگٹی ویر کو رجسٹنل کے ساتھ کچھ اس پرکار سے جوائنٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سولڈر بھی کر سکتے ہیں میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے اس پرکار سے اس پر فکس کر دیا ہے یہاں پوزٹیو نگٹیو اور یہاں پر ہماری چاروں LED کی جو ہم نکال لی تھی ابھی ہم اسے 230 volt سے چارج لگائیں گے تاک کی جو ہمارا چارج پوری کی پوری LED کو چلا سکے تو یہاں پر میں 230 volt سپلائی میں چارج کو لگا دیا ہے ایسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری LED چلا شروع ہو چکی ہیں ابھی دن کا سامن ہے اس لگے آپ LED تھوڑی سی مد دکھائی دے گی یہ دیکھیں ابھی اس کا ہر ایک بلپ جو چلا شروع ہو چکا ہے اس پر کا سے میں نے اس کی وائرنگ کی ہے اس کے ہر ایک الگ نے اپنی اپنی جگہ پر 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 شروع کر دیا ہے تو چل گئے ابھی ہم آپ کو اس کی ڈائیگرام کے بارے میں بتا دیتے ہیں میں ایک پیپر پر 40 LED بنا سکتے ہیں red green blue yellow اور اس کے بار اولی سائیڈ میں نیکٹی وائر رکھی ہے یہ دیکھیں red green blue yellow اس پر 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 40 پوائنٹ بنایا میں بتانے کے لئے اس کے جو بار اولی سائیڈ یہ میں نیکٹی رکھ دی ہے جو ہم کامون کریں گے جس نس کے ساتھ تو اپنے اپس میں جوڑ دینا سبی کو جو اس کی نیکٹی لگ ہے تو میں اس پر کاس سے جوڑ دوں گا یہ دیکھیں اور یہ ہماری کامون وائر بن جائے گی نیکٹی پوائنٹ جو ہم 12 وائنٹ پر لگائیں گے distance کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے صور کا distance کہیں اس کے بیچ میں مائنس 12 وائنٹ جو بھی آپ use کریں اس کے بعد میں ییلو کو جوڑ لوں گا سبھی ییلو کلر کے بلپ کو اکیلے ییلو کو اور کوئی کلر میں نہیں جوڑ نہ پہلے ییلو کی وائرنگ کر لوں گا ابھی ییلو کو ایک تار سے کامون کر اور یہ ہمارا ییلو کلر کی لیڈی کی باہر بن جائے گی اس کے بعد میں اسی پرکار سے اکیلے ریڈ کلر کو جوڑ دوں گا اس پرکار سے میں ریڈ کو جوڑنے کے بعد پھر گرین کو جوڑ دوں گا اور پھر بلیو کو اس پرکار سے ہماری ریڈ کی بھی ایک common وائر ہو جائے گی بلیو کی بھی common وائر ہو جائے گی اور ییلو کو بھی اور گرین کی بھی ہماری چار common وائر ہو جائے گی اس پرکار سے آپ اسے جوڑ سکتے ہیں بلیو کو بلیو کے ساتھ جوڑ دینا سب بلیو کے ساتھ اور گرین کو گرین کے ساتھ اس پرکار سے آپ کی چار وائر common ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چار وائر جو میں بتائی ہیں اس پر اپنے جوڑ دینا ہے اور جی آپ کی نیگٹی وائر ہے اس کو اپنے نیگٹی پوائنٹ پر جوڑ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستو شیئر کریں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا پھر ملیں گے کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ھینکی دوستو